السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی اگر آپ کم سرمایہ کاری میں بزنس کرنے کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سمال بزنسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ دونوں بزنسز لو اینویسمنٹ سے شروع کیا جا سکتے ہیں اور یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں دی ہوئی ہے آپ لنکے تھروں ان مشینز کو خرید سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا میرے سیکنڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لنک نیچے ڈسکرپشن بکس میں دی ہوئی ہے تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف دوستو اس بزنس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اس ویب سائٹ کا نام ہے بےوقوف ڈاٹ کوم جو انڈیا بیسٹ ہے اس پہ صرف پرینٹ کیے ہوئے ٹی شٹ سیل کیا جاتے ہیں اور اس کے اونر نے یہ بزنس سٹارٹ اس مشین سے کیا تھا آج اس کا ٹرن اوور دو سو کروڑ ہے تو ہر بزنس سٹارٹ میں چھوٹا ہی ہوتا ہے اور سٹارٹنگ میں کوئی بھی بزنس آپ کو پرافٹ کما کے نہیں دے سکتا ہے اور موسٹلی لوگ سٹارٹنگ میں پرافٹ کا زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ایٹی پرسنڈ لوگ بزنس میں آئے نہیں بڑھ پاتے ہیں اور کاروبار سے گف اپ کر دیتے ہیں ٹی شٹ کا ایک ایسا بزنس ہے جتنا آپ چاہیں اتنا آپ اسے ایکسپین کر سکتے ہیں اور اس کو سٹارٹ آپ صرف اس ایک ہی مشین سے اپنے گھر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں بٹ ہم تو کریں گے ہی نہیں ہمیں تو جاب چاہیے بزنس کے بارے میں نہ تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ریسرچ کہ بزنس ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے ڈیولپ کنٹریز کی گروت بزنس سے ہی پوسیبل ہوئی ہے ان کے پاس کوئی بھی علادین کا چراغ نہیں تھا اور وہ لوگ چاند تک پہنچ گئے اور ہم ابھی تک سرکاری جاب 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 کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشن ہمیشہ دوسروں سے ہی رکھتے ہیں جیسے کہ عمران خان آئے گا یا نواز شریف آئے گا یا کوئی اور سیاستدان آئے گا اور ہمیں امیر بنا دے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی حالات کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی بھی سیاستدان آپ کی حالات بہتر نہیں کر سکتا ہے اور فائنینشل حالات بہتر کرنے کے لئے صرف ایک ہی حال ہے وہ ہے بزنس خیر یار کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے اپنی لوگوں کی منٹیلیٹی پہ اور ہم اپنے ٹوپک سے بھٹک کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹ پرنٹنگ مشین ہے یہ مشین آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کوالیٹی اور ریٹ میں ملتی ہے میں اس کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ کو ساٹھ ہزار سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک یہ مشین ملے گی آپ اپنی بجٹ کے حساب سے ان مشین کو بائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ ویب سائٹ پاکستانی ہے اب بات کرتے ہیں اس بزنس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے اچھی کوالیٹی کے ٹی شیٹ اور کیپ مارکٹ سے پرچیز کرنا ہے ان پہ بڑے بڑے برینڈز کے لوگو پرنٹ کرنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا بڑی کمپنیز آپ کو سپانسر کریں گی اس کے علاوہ آپ مختلف ڈیزائن کے ٹیکسز لوگو پاپولر شخصیات کی پکچرز اپنے ٹی شیٹ پر پرنٹ کریں اور پھر ان ٹی شیٹ کو ای کامرس ویب سائٹ پر لسٹ کریں جس میں دراز اولیکس ایمازون علی ایکسپریس ای بے یہ ایسی ای کامرس ویب سائٹس ہیں ان پہ اگر آپ کے ٹی شیٹ رینک ہو گئے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کتنے پیسے کمائیں گے اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہال سیل پہ دکانوں کو دے سکتے ہیں یا آپ بازار میں کہیں اپنا سٹول لگا کر سیل کریں اس بزنس کے بارے میں آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بزنس کی کتنی ڈیمارٹ ہے چلتے ہیں اگلے بزنس آئیڈیا کی طرف مگ پرنٹنگ بزنس دوستو مگ پرنٹنگ کا بزنس بہت ہی کم انویسمنٹ میں شروع کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہائی اپوچنیٹی ہے بکوز آج کے موڈرن دور میں آپ سب جانتے ہیں ہر شخص اپنے لئے کسٹمائزیشن پروڈکٹس کو پسند کرتا ہے چاہے وہ گفٹ ہو یا ٹی کا کپ یا اپنے سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکس ہو یا اپنی پکچر ہو ان چیزوں کو ہر بندہ اپنی پروڈکٹس پہ پرنٹ کروانا چاہتا ہے اور اس کو کومن لوگ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کا امپریشن ان کے ریلیٹیوز پہ اچھا جائے اور یہ آج کے دور میں فل ٹرینڈ میں چل رہا ہے ایون میں نے خود بھی اپنے نام کے مگ پرنٹ کروائے ہیں اس کے علاوہ بڑی کمپنیز بھی اپنی مگ پہ اپنا لوگو پرنٹ کرواتی ہیں اور کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جو اپنے امپلائز کی پکچرز مگ پہ پرنٹ کرواتی ہیں بڑی کمپنیاں تو چھوڑیں آج کل چھوٹے موٹے دکاندار منفیکچرر عام لوگ اسی ٹرینڈ کو فولو کر رہے ہیں اپنے کوفی چائے کپ میں کوئی نہ کوئی چیز پرنٹ کرواتے ہی ہیں تو اس بزنس کا مارکٹ کافی بڑا ہے آئم شور یہ پروفٹیبل بزنس ہے اس بزنس میں آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ بزنس ان لوگوں کے لئے بیسٹ اپشن ہے جن کا بجٹ بیس پچیس ہزار روپے تک ہے بیس پچیس ہزار روپے آپ انویسٹ کر کے یقین کریں اس بزنس سے اچھا آوٹ پٹ لے سکتے ہیں اس بزنس کو بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے فرسٹ اپول آپ مارکٹ سے مگ چھوٹے بڑے کپ لے کر ان پہ اپنے گھر پہ ہی پرنٹ کر کے مارکٹ میں کہیں سٹال لگا کر سیل کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ ان مگز کو پرنٹ کر کے ہول سیل پہ دکانداروں کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی آسانی سے بیچ سکتے ہیں فیس بک دراز اولیکس ایمازون فلپ کارٹ علی ایکسپریس یہ تمام ایک اومرس ویب سائٹس ہیں ان کے تھرو آپ اپنے پروڈکس کو گلوبلی سیل کر سکتے ہیں اور سب سے بیس طریقہ بھی یہ ہے میں آپ کو یہ ریکیمنڈ کروں گا آن لائن اپنے پروڈکس کو بیچنے کی کوشش کریں بیکوز آج کل دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے اور ہر چیز کی آن لائن سیل پرچیزنگ ہو رہی ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کریں اپنے آس پاس کے دکاندار آفیسز میں جائیں اور ان لوگوں کو کہیں میں آپ کے ادارے کا مغز پرینٹ کر کے دے سکتا ہوں ان کو قائل کریں اور ان سے اڈر لیں اب بات کرتے ہیں اس کے لئے رو میٹیریل کہاں سے اور کیسے اور کتنے کا ملے گا سب سے پہلے آپ نے مغز کو خریدنا ہے جو آپ کو میکسیمم اسی روپے فی پیس ملے گا وہ علاقے کے حساب سے ریٹ فلکچویٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پیپر خریدنا ہے جسے ٹرانسفر پیپر کہا جاتا ہے پانچ سو روپے کا اگر آپ خریدتے ہیں تو وہ اتنا آ جائے گا کہ آپ سے ختم ہی نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں پرینٹ کیا ہوا مغز مارکٹ میں کتنے کا سیل ہوتا ہے تو منیمم تین سو روپے سے اس کی پرائس سٹارٹ ہوتی ہے وہ آپ کی پرینٹنگ سکل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پرینٹنگ کتنی اچھی کرتے ہیں یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور فوٹو پرینٹر مشین خریدنا ہوگا یہ دو مشین خرید کر آپ اپنے گھر سے اس روزگر کا آغاز کر سکتے ہیں مک پرینٹنگ مشین آپ کو 9800 روپے میں ملے گی اور فوٹو پرینٹنگ مشین 6000 روپے میں ان دونوں کو آپ دراز سے پرچیز کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن بکس میں دی ہوئی ہے اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہے تو اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ